موسیقی نمازکار نیوز ورل کی خاص پیشکش خاص خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عوی ناش اور خاص خبر میں آج جو سب سے خاص خبر ہے وہ یہ کہ سانسا جوتیرہ دیت سندھیا کو بھی نئی زبابداری آلہ کمان نے سونپی ہے انہیں نا صرف کانگریس کا مہا سچیو بنایا گیا ہے بلکہ انہیں اتر پردیش کے پشتیمی شیطر کی کمان بھی سونپی گئی ہے تو کیا کچھ نئے سمیقران ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں لوگ سبا چناؤ کو لے کر سیاسی حل چلنے ان دنوں تیز ہوتی جا رہی ہیں مدھ پردیش ویدھان سبا چناؤ میں کانگریس کی جیت میں اہم بھومی کا نبھانے والے جوتیرہ دیت سندھیا کو آلہ کمان نے راشتری مہا سچیو کے پد سے نوازہ ہے ساتھ ہی پشتیم اتر پردیش کا پربھار بھی انہیں سونپا گیا ہے غور طلب ہے کہ لوگ سبا چناؤ اتر پردیش کے سب سے زیادہ یا یہ کہا جائے کہ لوگ سبا جو چناؤ ہیں وہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ ہوت کےک ہیں اس وقت لہٰذا گڑ بندنس سے درکنار کر دی گئی کانگریس یو پی میں اپنی کھوئی زمین واپس لینے کے لیے مورچہ بندی کر رہی ہیں سندھیا یوہا بھی ہیں اور لوگ پری بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ پشتیم اتر پردیش جو مدھ پردیش سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں کی کمان سندھیا کو سوپ کر کانگریس زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی لیکن سیاست میں کچھ بھی اکارن نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ سندھیا کا قد بڑھانے اور انہیں مدھ پردیش سے ہٹا کر یو پی شپ کرنے کے فیصلے کو لے کر چرچاؤں کا بازار گرم ہے پارٹی فرانٹ فٹ پہ کھیلے گی کانگریس پارٹی اپنی ویچار دھارا کے لیے لڑ رہی ہے اور چاہے پریانکا ہو چاہے جوتی رادیتیا ہو کانگریس پارٹی کے بہت پارفل لیٹ نیتا ہیں لیڈرز ہیں اور ان دونوں یوہا نیتاوں سے ہم اتر پردیش کی راجنیتی کو بدلنا چاہیے جوتی رادیتی جی کا راجنیتی جیمن دیکھئے اور پریانکا جی کا دیکھئے دونوں کو برابر کر دیا ہوں نے تو یہ ایک بڑا فیصلہ آج کانگریس آلہ کمان نے لیا ہے سالوں سے جو اٹکلیں لگائی جا رہی تھی پریانکا گاندی کو سکری راجنیتی میں اتارنے کی وہ اٹکلیں اوپر آج برام لگ گیا پریانکا گاندی کو مہا سچپ کی کمان سوپی گئی تو ادھر جوتی رادیت سندھیا کو بھی مہا سچپ بنایا گیا ہے اس خبر پر ہمارے چیف ایڈیٹر ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں منوز سینی جی منوز جی یہ کیا کچھ اقدم سے بدلاؤ جو ہوا ہے پریانکا گاندھی کو بھی انہوں نے جو ہے قسم سے ان کی پولٹیکل لانچنگ ہو گئی اور جوتی رادیت سندھیا کا قد بڑھا کر انہیں بھی مہا سچپ بنایا گیا اور دونوں کو ہی اتر پردیش کی کمان سوپی گئی ہے ایک کو پورو کی تو ایک کو پششم کی کیا لگتا ہے جادو چل پائے گا سندھیا کا اتر پردیش میں دیکھیں ابنا جادو چلے گا یا نہیں یہ تو اتزار کرنا ہوگا پر یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے یہ پورا جو نام سامنے آئے چاہے پرینکا جی کی بات کریں یا سندھیا کی بات کریں گلام نبی آجاد کو بھی مہا کی جمعیداری سوپی گئی تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک دیر اور بہت سارے نسانے سے سالے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس دن پہلے ہی جو ترجیس اندیا سبراس سے ملے پہنچے تھے اس کے بعد سے بہت دیت تک کلے چلی مدیش میں کی آخر یہ جب کیا وہ چالیس بند کمرے میں کیا ہوا تو ایسے تمام ساری باتوں کے بعد لیکن یہ نہیں کما جا رہا تھا کہ جب اگلے جو سوجی آئے گی یا ای سی سی کی طرف سے کچھ نام سامنے آئیں گے اور اس میں جو ترجیس اندیا کو مدیش کی جائے گا یہ بات بھی بالکل سچ ہے یہ پہنچی چارمنگ لیڈر ہے اور اس وقت یدی مانا جائے تو کیمپین جتنا اچھا جو ترجیس اندیا سجن پائلٹ کرتے ہمیں لگتا نمبر بند کی پوزیشن میں ہوں گے تو وہ بھی ایک بھروسہ جتایا ہوگا پائٹی رہے لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھے تو کہیں نہ کہیں مدیش میں لگتا ہے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی کی جو ترجیس اندیا اور کملنات کے بیچ میں جب سے مقمت زیبت کی ثبت ہوئی ہے جب تب ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جو ٹھیک نہیں گئی جا سکتی تھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پر کانگریس اپنے آپ کو مجبوط کرنا چاہتی دوسرا یہ کہ مدیش سے ابھی دور کر دیا جائے کیونکہ لوگ سوا کے چناؤں سامنے ہیں اور یادی اس طرح کی ستھیاں چلتی رہیں گے بھی کانگریس کے لیے بھی ٹھیک ہوگا تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیوراج کے گھر جانا اس کے بعد ایسی سی کی طرف سے نام سامنے آنا ان کو تربیت کی کمان ساپنا اور ساتھ ہی ایک جمع داری اور بھی ہوگی کہ راہل گاندی خود امیجی سے چناؤں لڑتے ہیں پرینکا کو وہاں کی جمع داری دی جا رہی ہے تو پرینکا جی ایک طرح سے کہا جائے تو پہلی زفعہ بطور پوشٹ جی منو جی ایک بار یہ بھی سامنے اکثر دیکھی گئی کہ راہل گاندی جو ہیں ان کے جو ہیں سب سے بھروسے مند سپیس آلار جوتی رادیتی سندھیا اور سچن پائلٹ مانے جاتے رہے اب سچن پائلٹ چونکہ راجستان میں اب سکری ہو گئے ہیں سی ایم بن گئے ہیں وہ یہاں پر جوتی رادیتی سندھیا ہے جو ابھی فیلحال سرکار بننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہاشیے پر چلے جائیں گے لیکن پھر ایک نیا پہترہ کہا جائے کہ اپنا ٹرم کارڈ کانگریس نے چلتے ہوئے پریانکہ گاندھی کو سکری راجنیتی میں لے کر وہ آئی اور جوتی رادیتی سندھیا کو بھی ایک بار پھر اتر پردیش میں جس طرح سے مدی پردیش میں انہیں بڑی جواب دی گئی تھی اتر پردیش میں بھی ایک بڑی جواب داری دے کر انہیں پھر ایک کہنا چاہیے کہ ان کا قد بڑھایا گیا نشید رکھ سے قد تو بڑا ہے آپ کو لوگ سوہ چھوڑا ہو بھی اتر پردیش جیسی جمداری دی جا رہی ہے تو نشید رکھ سے جوترہ سندھیا کو اس طرف کہیں نہ کہیں اشواس کیا ہے راحل گاندھی نے اور جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ راحل گاندھی کے بڑی نزدیکی مانے جاتے ہیں اور جیسا آپ بلکل سچ ہے یہ کہ جب کوئی فیتنہ راحل گاندھی کو کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ راحل گاندھی سیدھے بات کرتے ہیں سمیں چرم پر ہے آپ دیکھئے کہ سچین پائلٹ نے بھی بہت اچھا کام کیا راجستان میں حکم مندری بن گئے اپنی سبتہ دلانے میں وہ کامیاب رہے حالانکہ وہاں مان گئے حکم مندری بن کر مدھ پیدیش میں یہ نہیں ہوتا کہ مدھ پیدیش میں بھی جب کوئیاد ہوگا کہ حکم مندری کے نام کو لے کر باتیں چل رہی تھی تو ایسی چرچہ تھی کیا حکم مندری لیکن سمبھو بھی نہیں کہ جوترہ سندھیا ایسے کی دی لیکن ایک جرور کہا جا رہا تھا کہ ہم مدھ پیدیش میں سنکھ کی کمان جوترہ سندھیا کے پاس ہوگی تو ہمیں لگتا سنکھن کے کمان صاحب ہو چلا ہے کمالنات کے پاس لگ گی اور کمالنات کا بھی ایک طرح سے کٹ پڑھائے گیا کمالنات کو فری ہینڈ دیا گیا ہے راہل کاندی کی طرف سے کہ وہ کام کرے جوترہ سندھیا کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا کٹ بھی پڑھے گا آپ بڑھ بھی پڑھے گا اب ایک کام اور کریے کم سے کم اتر پیدیش اور کانگریس کی جھولی میں ڈال دیجئے لیکن آسان نہیں ہے پیانکہ کے آنے سے بہت کچھ ماحول بدلے گا باہر کی جنتہ پائیٹی کی جنتہیں بڑھیں گی تو بڑے لیڈر جوترہ جس اندھیا اور پیانکہ اس میں اتر پیدیش میں رہیں گے اتر پیدیش میں ایسا کہتے ہیں کہ راجنیتی یا سبتہ کی جو چاپی لوگ سبھا میں وہ اتر پیدیش پہ آتی ہے اسی لیے بہت بھی مہت پوری جمعیداری سوپی گئی منو جی ایک بات اور کہ جس طرح سے ویدھان ساوا چناؤں کے بعد ایک ہوا چلی تھی کی کون بنے گا مکھ منتری کمالنات بنیں گے یا جوترہ دیتی سندھیا بنیں گے کمالنات جی مکھ منتری بنائے گئے جوترہ دیتی سندھیا نہیں بنائے گئے لیکن اب جس طریقے سے انہیں اتر پیدیش میں کمان سوپی گئی ہے جادو یا دی اتر پردیش میں بھی سندھیا کی موجودگی سے چل جاتا ہے اور کانگریس کے پکش میں دی فیصلہ آتا ہے تو نشط طور پر ایسا سمجھا جائے کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو ہے ان کو تحفہ دے سکتی ہے کانگریس جو تیرا دیتی سندھیا کو بلکل یا دی اتماعہ بڑا کام ہوتا ہے تو ملنا بھی چاہیے لیکن وہ تحفہ کیا ہوگا تحفہ کیا دیتی منتری کے روپے ہوگا وہ پہلے بھی کینزی منتری رہے حالانکہ راج منتری رہے بہت زیادہ جمعیداری ان پر نہیں تھی پر اب جب کبنیٹ کا نیاب استعار ہوگا یا کانگریس کی سرکار آتی ہے یا گڑبندن کی سرکار آتی ہے تو وہ اس روپ میں ان کو مل سکتا جہاں تک بات کریں آپ دیکھیں مدفدیس کو بھی آپ یاد کریں گے تو آپ کو جانا ہوگا منصور کے وہ صبح میں جب راہل گاندی پہلی دفعہ مدفدیس آئے تھے جہاں سے کہ سندھیا نہیں ہوں گے مقمنتی انہوں نے کہا تھا آپ کے پاس ابھی عمر ہے اور کملنات کے پاس ایک لمبا انباؤ ایسا ہمیں لگتا انباؤ کا استعمال کرنا ہوگا اور انہوں نے واقعہ جو کہا تھا وہ ہوا کملنات کے انباؤ کا استعمال ہوا ان کے جو اورجا کی اس کا استعمال ہوا اور مدفدیس میں سرکار بن گئی اور انباؤں کا ناپ ابھی بھی کانگریس لے رہی ان کو مقمنتی بنا کر پر اب یدی وہ جو طرح سندھیا مانو جی ایک بات اور کہ یہ بھی تیہ سمجھا جائے کہ جس طرح سے گڑ بندھن سے درکنار کر دی گئی تھی کانگریس لیکن اس کے بعد کانگریس نے خود اپنے آپ کو بوسٹ اپ کیا اور نئی اورجا کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرم کارٹ چلا پریانکا گاندھی کو لے کر آئے جو اترادیت سندھیا کو جواب دی گئی تو آنے والے سمجھ میں اس طرح کے اور کئی فیصلے لے کر چوکا سکتی ہے کانگریس اتر پردیش میں باقی دلوں کو دیکھیں یہ بہت بڑا مانسٹر شٹوک ہے کانگریس کا جس میں بھی جس کہہ رہا ہے کہ بہت سارے نشانیں سادے گئے ہیں ایک مہا گڑ بندن کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں دو سیٹر دیکھا رہے جدی اپکار کیا ہے جتا انہوں نے کہا تھا امیٹھی اور رائیوریلی چھوڑ رہے ہیں آپ کے لیے تو ایسا نہیں ہے کانگریس اب بہت مجبور دستیدی میں ہے اور رینکا گاندی راہل گاندی جیسے لیڈر چارمین لیڈر کانگریس کے پاس ہے بہت جب رینکا کو جمعہ داری سوپی گئی اب رینکا کو جمعہ داری دی گئی ہے تو آپ یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ راہل کو لے کر کئی چگہ کٹ بندن میں بات ساپ نہیں ہے مطلب لوگوں کو بسواس نہیں ہے کہ راہل گاندی جایا جا تو اس لیے تمام طرح کے نام سامنے آتے رہتے ہیں لیکن آپ مانکر چلیے کہ آنے والے دنوں میں جب الیکسن ہوں گے اور الیکسن میں کانگریس کی اچھی رہی اور کہیں یہ اچھی بندی ہے کہ راہل گاندی کے نام پر رجع مندی نہیں ہوتی ہے تو اگلا نام پریانکا کا ہو سکتا ہے اور اسی لیے یہ تیر چلایا گیا بہت بہت شکریہ اس تمام مہتپور جانکاری کے لیے منو جی آپ کا اسی خبر پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر اتر پردیش کے آرسی بھٹ بھٹ ساپ اتر پردیش کی کمان جو ہے سوپی گئی ہے پریانکا گاندی کو جوتیرہ دیتے سندھیا کو بھی بڑی جواب دیداری دی گئی ہے پشچم اتر پردیش کا زمہ انہیں دیا گیا ہے مہا سچیو کے پد سے انہیں نوازا گیا ہے کیا اکدم سے جو اتر پردیش کی سیاست نے کروٹ لی ہے کیا کہتے ہیں آپ کانگریس کو جب گد بندن سے الگ رکھا گیا بسپا سپریمو ہیں لگاتار سٹینڈ کر رہی تھی اکلے سیاہ دو پہلے بھی ساپ کارنر تھے کیونکہ پہلے بھی وہ چنان لڑ چکے تھے کانگریس کے ساتھ ویدان سبھا کے لیکن جیسے ہی گد بندن کے باہر ان کو رکھا گیا تو ان کو یہ لگنے لگا کہ اپنا اسیت تو بچانا اوپردیش میں بہت جیروری ہے اور اس کو لے کر جو ہے کانگریس نے اپنی کواہیت نے شروع کر دی تھی اور پوری طرح سے جو ہے اس کو بہت گوپنی رکھا تھا اور جو منفن ہوا کانگریس میں اس منفن سے سیدھے طور پر یہ نکل کے آیا کی پریانکہ گاندھی کو پوری طرح سے اتارا جائے چونکہ پریانکہ گاندھی کا سہین کہیں رہاباد سے لے کر سلطانپور گورکپور یہ تمام جو پوروی اتر پردیش کا جو علاقہ ہے وہاں ان کا کافی کریز ہے کیونکہ جب بھی یہ امیٹھی اور رائی وریلی کی سبھاؤں میں آتی ہیں تو کافی بھیڑ لگتی ہے اور بہت سالوں سے جو ہے علاوہ کے جو کانگریسی ہیں ان کا اکرتہ ہے انہوں نے مانگ کی تھی تھی ارائیت میں آئیں اب ان کی مانگ پوری ہو گئی ہے راستی مہت سچو بنائی گئی ہیں اور پوروی اتر پردیش کی پروہاری بنائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس خرط سے جوتریہ دیت سندھیا چونکہ انہوں نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اتر پردیش میں اب ان کو راستی مہت سچو کے پت سے نوا جا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوروی اتر پردیش کے پروہاری کے روپ میں ان کو بنایا گیا ہے تو جاہر بھی بات ہے ایک بجبورت خیمے بندی خاص طور پر یہ کانگریس نے کی ہے کیونکہ اب پوروی اتر پردیش کی تمام سیٹوں پر جو ہے وہ گلائی کہیں کہیں گٹ بندن کانگریس پھرکوری لڑائی سیدھے سیدھے ہو جائے گی کیونکہ کانگریس بھی تمام سیٹوں پر بڑے دم کے ساتھ لڑے گی اور جو ستائیس سیٹیں چنہد کی گئی ہیں تقریباً پچیس سے ستائیس سیٹیں اتر پردیش میں کانگریس نے اس میں وہ مجبورتی سے لڑنے کی بات کر رہی ہے اور جاہر بھی بات ہے ایک بڑا ماسٹر کاک کھیلنے کی کوشش کیا ہے راہول گاندی میں کیونکہ سونیا جاندی کی پرائیہ ستہیت خراب رہتی ہے راہی جاندی میں تھوڑی تھوڑی وہ دوری بنا رہی ہیں تو پرینکہ گاندی پرینکہ گاندی کو بھی اتار کر کہیں کہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو گھائف ہے وہ ہمیسا بھرا رہے گا یعنی کہ سونیا جاندی جو گھائف ہے وہ بھرا رہے گا اور آگے چل کر دیکھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رائیوری سے چناؤ بھی لڑ سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے کانگریس کو لگا کہ اس تائم جو ہے وہ مفید ہے اور راہو گاندی بھی اس بار کرو یا مرو کی سٹی میں اتر پردیس میں کہیں کہیں چناؤ میں لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کو جیدہ سے زیادہ سٹے چاہیے اور کیونکہ کینڈر میں جس طرح سے ان کو سرکار بنانے کی جو ہے شدت سے وہ جاہت ہے ان کی وہ پوری ہو اور اس کو لے کے لے کے کہیں کہیں کو سٹیں جیدہ سے زیادہ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ گروندان نے کنارے کر دیا ہے تو اب اس کموں ویس سٹی میں یہ کم کارٹ کھلا گیا ہے اور کہیں تک لڑائی جو ہے اب بہت ہی طریقے سے یہ ہوگی لڑائی کافی طریقے سے ہوگی اور ٹرکوڑی لڑائی تمام سٹوں پر جو ہے ہوگی بچ صاحب ایک بات اور ابھی تک جو تھا جس طرح سے اتر پردیش میں کانگریس مرناسن نستطی میں تھی بلکل بھی اس کا ایک قسم سے وجود ہی ختم ہوتا چلا جا رہا تھا یہ مانا جا رہا تھا اور سماج وادی پارٹی ہو بہوجن سماج وادی پارٹی ہو اور بی جے پی ہوں یہ سب ایک کمفرٹ زون ایک انہوں نے اپنا اپنا بنا رکھا تھا لیکن جس طریقے سے جو کانگریس نے پرہار کیا ہے حلہ بولا ہے یہ دو نئے چہروں کو لاکر جو ٹرم کارٹ کھیلا ہے ظاہر طور پر وپکشیوں کی نین توڑی ہوگی پریانکا گادی خود اپنے آپ میں ایک گرینڈ پرسنالٹی ہے بڑا چہرہ ہے اور چناوی امیتھی لائیویریلی کا چناو وہ برسوں سے کئی چناوے میں وہ نے کسل پربندن کا کام کیا ہے اور جس طرح سے لوگ اس میں پریانکا گادی میں انڈرہ گادی کا آسک دیکھتے ہیں اور خاص طور پر یوہ ورگ میں مہینہ سماج میں بہت لوگ پری ہیں گھروں میں چلی جاتی ہیں ان کے چولہ و چوکوں سے بھی جانکاری لیتی ہیں امیتھی لائیویریلی میں تو بہت لوگ پری ہیں اور جس طرح سے نوجوانوں میں اُس طرح ہے تو یہ نشت روح سے کہا جائے کہ جہاں بھی ان کی سبھائے لگیں گی اور جہاں بھی یہ سبھا کریں گی وہاں مددان میں کنوٹ ہو جاتی ہے مدداتہ میں کنوٹ ہو جاتی ہے تو نشت روح سے بڑا کرشمہ کہا جائے گا بہا فائدہ ہوگا بچ صاحب ایک چیز اور کہ جس طرح سے جوتیرہ دیت سندھیا جو مدد پردیش میں جو انہیں بدھان سوا چناؤں کے دوران بڑی جوابداری عالی کمان نے دی اور انہوں نے کرشمہ بھی کر کے دکھایا یہاں پر جس مستیدی سے انہوں نے چناؤ پرچار کی کمان سمحالی سنگٹھن کو سمحالا کارکرتاؤں کو سمحالا اور اس کے نتیجے بھی جو آپ سب کے سامنے ہیں کہ بھلہی چند بڑھا چند سیٹوں سے ہی لیکن کانگریس نے وجہ حاصل کی مدد ظاہر ہے کہ جوتیرہ دیتے سندھیا بھی جو ہیں ایک بڑا چہرہ ہے پشچمی اتر پردیش کی جو کمان سوپی گئی ہے ان کے آنے سے کیا لگتا ہے کتنی کتنا پربھاوت کر پائیں گے وہ اور کتنی سیٹوں کو پربھاوت کر سکتے ہیں یہ وہاں میں تو خاصے لوگ پری ہیں وہ دیکھئے نشت روپ سے مدد پردیش میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا کافی بڑا جنادھا ہے اور جس طرح سے بہت ساری سیٹوں پر یعنی کی چمبل پمبھاک کی جو سیٹیں ہیں اور خاص طور پر جو مدد پردیش کی یعنی سیٹیں ہیں اس پر انہوں نے اپنا کافی پروہ چھوڑ رکھا ہے اور مدد پردیش میں جس طرح سے ان کو مکمنتری بنانے کی مانگ بھی چلی آ رہی تھی کیونکہ وہ نوجوان ہیں ارجاوان ہیں اور کہیں میں کہیں نوجوان ان کے ساتھ ہے اور لگاتار جو ہے ان نوجوانوں کو جوننے کا کام کرتے ہیں کاتھ پر جو یو پی اے کی نیتیاں ہیں اس کو بہت اچھا وہ پرزنٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں اور جس طرح سے بیپکش پر پرہار کرنا ہوتا ہے اس کو بلے سومیتا طریقے سے وہ پرہار بھی کرتے ہیں یہ سمام چیزیں جو ہے تمام کلا جو ہے ان کے اندر ہے اور اس کا انہوں نے مدد پردیش میں بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کا کانگریس کو بھی بہت بہت فائدہ ملا اور نشیط روح سے کانگریس آلہ کمان نے یہ سوچا کہ اترپردیش میں اگر ان کو لگایا جائے تو نشیط روح سے کہا جائے کہ پچھویں ترپردیش میں اس کا کہیں کہیں فائدہ ملے گا نوجوانوں میں ایک جوس آئے گا جو کانگریسی ہیں جب یہ جائیں گے سبھائیں کریں گے تو نشیط روح سے کہیں نے کہیں اس کا فائدہ ملے گا اور وہ کام کیا ہے سب سے بڑی بات اس میں جو یہ ہے کہ دونوں لوگوں کو AICC کا جنرل سیکرٹی بنایا گیا یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جو ترہ دی سندھیا جو ہے اس عمر میں یعنی کہ نوجوان ہیں ابھی کم عمر میں ان کو AICC کا جنرل سیکرٹی بنایا اور ادھر پریانکہ گاندی کو جو ہے وہ AICC کا جنرل سیکرٹی بنایا گیا یعنی کہ ایک بڑی جمہداری اور وہیں ایک کتاور نیتا جنہوں نے اندرہ رادی کے ساتھ کام کیا ہے راہیر گاندی کے ساتھ راہل رادی کے ساتھ اپدام کرنا چاہتے ہیں ان کو حریانا جیسے چھوٹے راڑی کا ان کو پرواری بنایا گیا تو نشیط روز سے کہیں کہیں کانگریس میں ایک بڑا دعو لگایا ہے ایک بڑا چہرہ پیس کرنے کی کوشش کی ہے ایک وہ وہ چہرہ جن کو لوگ پسند کرتے ہیں جن کو جن کو مہنائیں پسند کرتی ہیں وہ چہرہ جو بھی مدیو پردیس میں اپنے کرشمائی جو ہے نیترد سے خاص طور پر انہوں نے ایک چیز دلائی ہے تو یہ تمام جب سمت کر ساتھ آئیں گی اتر پردیس میں تو کہیں کہیں کانگریس کو کچھ ملتی نظر آئے گی بچ صاحب ایک بات اور یہ تو کانگریس نے جو ہے اپنا ترپ کا پتہ چل دیا پرینکہ گاندھی کو سکری راجنیتی میں لے آئے جوتی رادیت سندیہ کا قد بڑھا کر انہیں بڑی جواب دار بڑی جواب داری سوپی گئی ایک یہ جس طرح سے تیزی سے گھٹنا کرم ہوا بدلا اس سے سبھاوک طور پر جو ویروہ دی ہیں ان کو چنتن منتھن کرنا لازمی ہے کیونکہ کری ہی رہے ہوں گے لیکن اس سے اتر کئی فیکٹر ہوتے ہیں چناؤ جیتنے کے لیے صرف چہرہ ہی کئی بار کام نہیں کرتا تو کیا کچھ چناؤتی ہیں جوتی رادیتی سندھیا اور پریانکہ گاندھی کے سامنے ہوں گی اپنا جن سمرتھن جٹانے کے لیے لوگوں کی بھاوناوں کو ووٹ میں بدلنے کے لیے دیکھئے اگر ہم پچھلے لوگ سبھا کی چناؤں پر نظر ڈالیں تو دو سیٹ یعنی کی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کانگریس کی اس سے بڑی ہار کبھی نہیں ہوئی اتر پردیس کی جو لوگ سبھا کی چارسی سیٹیں ہیں اب نیشی طروب سے اب کی بار راہل گاندھی لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹیں ہماری راجوں سے بڑھے یعنی کی چاہے مدی پردیس شکتیزگر ہو چاہے راجستان ہو یا پھر جو ہندی باتی راج جاور ہیں جارکھن سے لے کر بیہار سے لے کر ہر جگہ پر کوشششن کی ہے کہ اپنی ایک مجبورت اوپسٹی درج رہے اور لوگ سبھا میں ہمارے ساتھ رہیں اگر ہم نہ رہیں تو سہیوگی رہیں لیکن اتر پردیس میں اس طرح سے آنا نشی طرح سے ان کو لگتا ہے کیونکہ آسی سیٹیں ہیں اگر کانگریس دو سے آگے بڑھتی ہے تو اس کا بہت بہت فائدہ ہے کانگریس اگر دو تک رہتی ہے تو بھاری نقصان ہے کانگریس اگر دس پندرے پاتی ہے کم سے کم اتنی سیٹیں اتر پدیس سے ملے جو سنبان چنک کو اور جب وہ لوگ سبھا کا جو جادوی آقڑا ہے وہ آئے تو کم سے کم ان سیٹوں کے ساتھ کسی کا مہتاج نہ ہوا جائے کسی اور پارٹیوں سے سمرتن پتر کی درکار نہ رہے تو یہ کوشش ہے کیونکہ گڑھنڈے میں جس طرح سے ان کو نکارا ہے خاصور پر سفہ بسکار ان کے سبق بھی ہے کہیں لے کہیں لگنے لگا ہے کہ اب اپنا اصطر تو نہیں ہے تو سب ختم ہے اس لئے ان دو بڑے چہروں کو لیا گیا ہے اور مشیط روپ سے کانگریس جو ابھی پہلے کہہ رہی تھی کہ بہت مجبوطی سے لڑے گی اور آج راہل گاندی نے جس طرح سے امیتی میں اپنی باتشیت جو کیا ہے ہم لوگوں سے انس میں سیدھے طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ان کا گستانہ ہے ویوہار ہے اور ہم بلا سممان کرتے ہیں مائیواتی جی کا اخلیش جی کا یعنی کنٹی جو باڈی لینگویش بات تھی وہ بلکل صاحب طور پر وہ جانتے ہیں کہ یہ کہیں ہم سے باہر نہیں ہے چناؤ بھلے لڑ رہے ہیں الگ الگ لیکن جب سمرکن کی بات آئے گی تو یہ دونوں اگر تینے کی سیدھے رہیں گی تو وہ ہمیں سمرکن دیں گے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے بات صاحب آپ کا تو اتر پردیش میں چناؤی گھماسان جو ہے اس وقت بلکل افہان پر ہے اور جس طرح سے کانگریس نے ٹرم کارٹ چلا ہے پرینگ کا گاندھی اور جوتی رادیت سندھیا کو کمان سوپ کر ایک بڑی جوابداری سوپ کر وہ ظاہر طور ہے تو اتر پردیش میں سیاسی گھماسان تیز ہے کانگریس نے اپنے ٹرم کارٹ چڑھ لیا ہے لیکن چناؤتیاں بھی کم نہیں ہیں فلحال دیجئے اجازت بنے رہیے نیوز ورل کے ساتھ نمسکار موسیقی